چودہ انگلس یومِ آزادی کے موقع پر پی ٹی آئی کشمیر کے صدر بیرستر سلطان معمود چودری کا باغ کے ہیدری چوک میں بڑا جلسہ عام یومِ پاکستان کے موقع پر پی ٹی آئی کشمیر کے زیرے تمام جلسہ میں ہزاروں لوگوں کی شرکت استقبر جب بیرستر سلطان معمود چودری باغ پہنچے تو ان کا باغ میں تاریخ ساز استقبال کیا گیا اس موقع پر آزاروں افراد کا سمندر امنڈ آیا نوجوانوں کی بیرستر سلطان معمود چودری کے حق میں زبردست نارے بازی اس موقع پر بیرستر سلطان معمود چودری پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں انہیں پھولوں کے ہار پینائے گئے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بیرستر سلطان معمود چودری نے کہا کہ مودی کے انتہا پسندانہ اقدامات کے بعد دنیا آپ اس بات کو مان گئی ہے کہ قائد اعظم کا دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کے قیام کا فیصلہ درست تھا ہم کشمیریوں کے ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ پاکستان مضبوط اور مستحکم ہو کیونکہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستانی کشمیریوں کی آزادی کا زامن ہے وزیراعظم عمران خان نے مشکل فیصلے کیے اور اب پاکستان صحیح سمت میں گامزن ہو چکا ہے ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ لائن آف کنٹرول پر آئے روز بارتی جاریت کا موت توڑ جواب دے رہی ہے آزاد کشمیر کے عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں آج جس طرح اتنی بڑی تعداد میں حیدری چوب میں آپ لوگ جمع ہوئے ہیں آپ کا جوش اور جذبہ ہے میں بطورہ وزیراعظم بھی یہاں پر آتا رہا ہوں میں پیپلز پارٹی کے صدر کی احسیت سے بھی یہاں پر آتا رہا ہوں لیکن اتنی گرم جوشی اور اتنی بڑی تعداد آج تک میں نے نہیں دیکھئی آج یوم پاکستان کے بھوکا پر آئیوم پاکستان ہے اور قائد اعظم نے اس سے پہلے نلکارہ تھا کہ پاکستان مسلمانوں کی پہلا ملک ہوگا جو مذہب کی بنیاد پر قائم کیا جائے گا اور وہ قائم ہوگا ملک ہے ملک ہے ملک ہے